نواز الدین صدیقی کے ستارے ان دنوں گردش میں چل رہے ہیں ان کے اوپر ہر روز نئے آروپ لگائے جا رہے ہیں ان کے بھائی شماس صدیقی نے ایک بار پھر سے نواز پر حملہ بول دیا ہے شماس کا کہنا ہے کہ نواز اور دیونگت ایکٹر عرفان خان کے بیچ رشتہ ٹھیک نہیں تھا شماس کے مطابق 2009 کے آس پاس نواز اور عرفان کے بیچ یو ایس کی رہنے والی ایک لڑکی کی وجہ سے ویواد ہو گیا تھا یہ ویواد اتنا آگے بڑھ گیا کہ فلم لنچ باکس کی شوٹنگ کے وقت دونوں کے بیچ سلحہ کرانے کے لیے دیریکٹر انراک کشب کو بیچ میں آنا پڑا عرفان خان اور نواز نے ایک دوسرے کے ساتھ پانسنگ تومر دہ لنچ باکس نیو یارک اور آجہ نچلے جیسی بہترین فلموں میں کام کیا تھا دونوں کے بیچ منموٹاو تھا لیکن یہ بات کھل کر کبھی سامنے نہیں آئی اب نواز الدین صدیقی کے بھائی شماس نے اس ویواد پر کھل کر بات کی ہے ٹائمز ناؤ کی رپورٹ کے مطابق شماس نے نواز الدین اور عرفان کے بیچ ہوئے ویواد پر کہا کہ عرفان بھائی کو میں اچھے سے جانتا تھا شروعات میں ان کا اور نواز کا رشتہ کافی اچھا تھا بعد میں عرفان کی یو ایس میں ایک گل فنٹ تھی اس کا افیر نواز سے ہو گیا تبی سے دونوں کے بیچ ویواد نے جنب لیا شماس کے مطابق یہ بات 2009 کے سمیں کی ہے جب کبیر کھان کی فلم نیو یوک آئی تھی نواز الدین صدیقی اور عرفان کھان کی 2013 میں آئی فلم دلنچ باکس کو آورینس اور کرٹکس دونوں نے ہی کافی پسند کیا تھا حالانکہ شماس کا کہنا تھا کہ اس فلم کی شوٹنگ کے وقت بھی نواز اور عرفان کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا شماس کے مطابق دونوں کے بیچ باتچیت بند تھی دونوں کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ سیٹ پر تب ہی آئیں گے جب دوسرا موجود ہوگا شماس نے کہا کہ ایسا تب ہی ہوتا ہے جب دو لوگ ایک ہی قطقے ہوتے ہیں شماس کا کہنا ہے کہ فلم کے سیٹ پر دونوں کا ویواد اتنا بڑھ گیا کہ ڈریکٹر انراک کشب کو بیچ میں سلحہ کرانے کے لیے آنا پڑا آپ کو بتا دیں کہ عرفان کھان نے 29 اپریل 2020 کو کینسر کی وجہ سے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا نواز کے بھائی شماس صدقی حالی میں ایک بیٹی کے پتا بھی بنے ہیں انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کے جنب کے بعد بھی نواز یا کسی بھی فیملی میمبر نے ان سے بات نہیں کی ہے شماس کا کہنا ہے کہ نواز فیملی میمبر کو صاف ہدایت دے چکے ہیں کہ وہ میری بیٹی سے نہیں ملیں گے انہوں نے کہا کہ فیملی میمبر نے ان لوگوں کی بات مان لی اور کسی نے مجھے ایک فون تک نہیں کیا مجھے بتایا گیا کہ نواز نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی مجھے بدہائی یا شب کامنا نہیں دے گا حالانکہ انہوں نے میری ایک بار مدد کی تھی جب میری ایک ویوادت زمین کو انہوں نے خرید لیا تھا پچھلے سات آٹھ مہینے سے ہم دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے انتم بار گاؤں جاتے سمیں ہم ان سے ملے تھے شماس کا کہنا ہے کہ نواز الدین وہ نہیں ہے جو دنیا کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایکٹر ان سے بہتر ہے وہ ہمارا خیال ضرور رکھتے ہیں لیکن انہوں نے ہم سے کسی بھائی کا کریئر نہیں بنایا یعنی ہم میں سے کسی بھی بھائی کو انہوں نے کریئر بنا کر نہیں دیا وہ ہمارے لئے پراپرٹیز ضرور خریدتے ہیں لیکن ان کی امیج وہ بالکل نہیں ہے جو لوگوں کے دماغ میں بنی ہے وہ بہت کٹھن ویکتی ہیں اور وہ ایک سمیہ کے بعد لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی پتنی آلیا اور میں اس کے اتھارن ہیں فلم بولے چوڑیاں میں نواز الدین صدقی لیڈ رول میں تھے شماس اس فلم کا ڈریکشن کر رہے تھے حالانکہ فلم کی میکنگ کے دوران دونوں بھائیوں میں انبن ہو گئی رپورٹس کے مطابق فلم کی میکنگ کے دوران دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا نواز الدین نے فلم کو خراب بولتے ہوئے پروموشن کرنے سے منع کر دیا اور اس کے بعد سے دونوں کے رشتوں میں کرواہٹ آ گئی نواز الدین صدقی اور ان کی وائف آلیا صدقی کے بیچ لڑائی کوٹ تک پہنچ چکی ہے آلیا کا کہنا ہے کہ نواز اور ان کے پورے پریوار نے ان کا شوشن کیا ہے آلیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز اور ان کے پورے پریوار نے ان سے ٹھیک سے بات نہیں کی اور اس پورے معاملے کو لے کر فیلحال کوٹ کے آدیش کا انتظار کیا جا رہا ہے آلیا نے حالی میں ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا جس میں وہ نواز پر اپنی بھڑاس نکال رہی ہیں آلیہ کا کہنا ہے کہ نواز سے طلاق کے بعد بھی دونوں ریلیشنشپ میں رہے تھے اور دوسرے بچے کا جنب بھی طلاق کے بعد ہوا لیکن نواز نے کبھی ان کی عزت نہیں کی وہیں نواز کی ماں نے آلیہ پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ دوسرا بچہ نواز کا نہ ہو کر کسی اور کا ہے برحال یہ معاملہ بھی چل ہی رہا ہے کلملا کا نواز الدین اس بار پھر سے کچھ گلت وجہوں سے خبروں میں بنے ہوئے ہیں